نمشہ شدھالو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل لائن دا سپریچل سیکریٹ میں میں ساتھ بھی کرونا آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ مون کی شکتی کیسے کرتی ہے چمتکار اس کے بارے میں شدھالو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سبی سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو جادہ سے جادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو شدھالو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں مون کی شکتی کے بارے میں مون ایک پرکار کی چمتکاری شکتی ہے اس کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گی مون کی شکتی کی الگ ہی بات ہے یہ چمتکاری شکتی ہے اس سمپون سسٹی میں شکتیاں پر واحد ہوتی رہتی ہیں مون میں اتنی شکتی ہوتی ہے کہ ویکتی اپنے اندر چمتکاری پریوتر لاسکتا ہے مون دو پرکار کے ہوتے ہیں آنترک مون اور باہری مون میں آپ کو دونوں ہی طریقے کے مون کے بارے میں بتاؤں گی مون کو کس پرکار سے ساتھنا چاہیے اور مون کس پرکار کا ہونا چاہیے ہم جانیں گے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ مون کو ساتھ کر آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ویکتی ادھک بولتا ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے میں کچھ بھی بول دیتا ہے جس سے کسی کا دل دکھے کسی کو تکلیف ہو لیکن اس کو پتانے ہی ہوتا کہ اس نے ایسا بولا ہے اور کئی باتیں ایسی بول دیتا ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا کوئی ارث ہی نہیں نکلتا زیادہ بولنا ویکتی کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے اگر زیادہ بولنے والا ویکتی یہ سوچتا ہے کہ وہ ادھک بول کر دوسروں کا امپریس کر لے گا تو ایسا نہیں ہے ایسا کر کے وہ اپنا امپریشن ڈاؤن کر لیتا ہے وہیں جو ویکتی کم بولتا ہے سائلنس رہتا ہے اس کی باتوں کا اثر دوسروں پر ادھک پڑتا ہے مون رہ کر کسی بات کو سننا اور کام لینا بہت اثر کرتا ہے ایسا ویوار آپ کو سب سے الگ بناتا ہے یہ ہے باہری مون اور مون رہنے والی بات اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ویکتی چپ تو رہتا ہے لیکن اس کے مند میں ہلچل مشتی رہتی ہے جو ویکتی باہر سے مون ہے اور اس کے مند میں کئی وچار چل رہے ہیں وہیں ویکتی جروری نہیں ہے کہ اندر سے بھی شان تو ہم باہر سے تو چپ رہ رہے ہیں لیکن اندر ہمارے مند میں مون والی استطیق ہی نہیں ہے تو وہیں مون نہیں کہلاتا اس کے لئے ہمیں پریاس کرنا ہوتا ہے بنا پریاس کے ہم ایسا نہیں کر سکتے جب ہم اس کے لئے پریاس کرتے ہیں تو ہمیں سفلتہ پرابط ہوتی ہی ہے مون کی طاقت کا پریو آپ سکراتمک اوجہ بڑھانے کے لئے کر سکتے ہیں وہ لوگ جو ادھک بولتے ہیں وہ ادھک تنکراتمک اوجہ کو بننے کرتے ہیں اب لوگوں کے مند میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ میڈیٹیشن کیسے کریں اور مون رہنے کے لئے کس پرکار سے ہم پریاس کریں میڈیٹیشن کر کے آپ مون رہ سکتے ہیں لیکن آپ میڈیٹیشن کو صحیح پرکار سے کریں تب ہی ایسا ہو سکتا ہے جب آپ میڈیٹیشن کریں تو کسی ایک ساؤنڈ یا مندر یا کسی ایک چیز پر اپنا دھیان کے اندرد کریں جب آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں آپ کا سوہو بدل رہا ہے آپ شانت ہونے لگے ہیں یہی شانت رہنے والی استدھی مون کہلاتی ہے جب آپ مون کی استدھی میں آ جاتے ہیں پھر آپ کے لئے کسی بھی کاری کو کرنا مشکل نہیں رہتا آپ جس بھی کاری کو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ جس بھی چیز کو اکشت کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ جس سے بھی بات کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی باتوں آپ کی ویوار سے پروافت ہو رہا ہے مون میں بہت شکتی ہوتی ہے پراتین سمیں میں رشی مونی مون دھارن کرگے کئی ورشو تک تپسیا گئتے تھے اور اس تپسیا کے پرنام چمتکارک ہوتے تھے جس کے بارے میں سادھارن لوگ ماتر کلپ نہ ہی کر سکتے ہیں مون کی شکتی بہت ادھک چمتکاری ہوتی ہے اگر آپ جیون میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو مون دھارن کرنا سکھیں آپ اوشی ہی اپنے جیون میں پرگتی کریں گے مون ایک پرکار کی عدبو شکتی ہے جس کا سنچار آپ کے اندر ہوتا ہے بس آپ کو اس سنچار کو سنتولد کرنا ہوتا ہے کئی بار کئی جھگڑے ہو جاتے ہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور ایسا ویکتی کے پولنے کے کارن ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ اپنی وارڈی کو نیانترٹ کر لیتے ہیں یا آپ مون دھارن کر لیتے ہیں تو اس پرکار کی پرستیتی اتپن نہیں ہوتی اور آپ جن گھور پرستیتیوں میں فز جاتے ہیں لڑائی جھگڑوں میں فز جاتے ہیں اگر کوئی ویکتی مون دھارن کر لیتے ہیں تو وہے شارعریک روپ سے اور مانسک روپ سے شانت ہو جاتا ہے اور وہے اتنی شالینتہ سے کسی کو بھی اتر دیتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں سے امپریس ہو جاتے ہیں لوگ اس کی باتوں سے آکشت ہوتے ہیں اور لوگ اس کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں اس لئے مون ہمیشہ دھارن کرنا چاہئے وہیں بولنا چاہئے جہاں جروت ہو اترا ہی بولنا چاہئے جتنی جروت ہو تو مون میں بہت ادھیک شکتی ہوتی ہے مجھے آشا ہے کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو دوائیں جس سے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اس جانکاری کو اپنے مطروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پر کمنٹ کریں دھنیواد